بسم اللہ الرحمن الرحیم ہانیا ہیلتھ این بریو ٹیپس اپنے تمام دوستوں کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں فرینڈز آر شیئر کروں گی آپ کے ساتھ ایک بہت زبردست قسم کی افیکٹیو ریمیڈی جس میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ اپنے ٹیت کو آپ اس طرح سے موتی کے جیسے سفید بنا سکتے ہیں جی ہاں میں بتاؤں گی کہ آپ اپنے مسودوں کو کس طرح مصبوت کر سکتے ہیں اور داندوں کو کس طرح چمکتا ہوا بنا سکتے ہیں پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تمام ویڈیو کو سب سے پہلے پانے کے لئے فرینڈز آج جو ریمیڈی میں شیئر کروں گی اس میں سب سے پہلے مجھے اپنی کٹوری کے اندر ایڈ کرنا ہے ایک عدد کولگیٹ فرینڈز یہ میرے پاس ہربل کولگیٹ ہے یعنی آپ نے کوئی سا بھی ٹھوٹ پیسٹ لے لینا ہے آپ کو ہی سا بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے جو یوز کیا ہے وہ ہربل ٹھوٹ پیسٹ ہے آپ نے اس کے لئے اپنی کٹوری کے اندر ایڈ کرنی ہے اپنی کٹوری کے اندر اور نیکسٹ انگیڈینٹ جو میں اس کے اندر ایڈ کروں گی فرینڈز وہ ہے پھٹکڑی اس کا ہم پاوڈر جو ہے اس کو پیسٹ بنا لیں گے جو کہ میں نے پہلے سے بنایا ہوا ہے میں آپ کو شو کرواؤں گی اتنی سی کونٹیٹی میں آپ نے پھٹکڑی جو ہے وہ اس کے اندر ایڈ کر لینی ہے تھرڈ انگیڈینٹ جو میرے پاس ہے وہ ہے سالٹ یعنی کہ نمک نمک بھی آپ اتنا ہی استعمال کریں گے جتنا کہ آپ پھٹکڑی کی ایڈنگ کریں گے یہ دیکھ لیجئے فرینڈز اب ان سب چیزوں کو ہم نے اچھے سے جو ہے وہ مکس کر لینا ہے اور اس کے اندر جو میں فورت انگیڈینٹ یوز کروں گی وہ ہے میرے پاس کوکونٹ آئل کوکونٹ آئل کے چند ڈروپس جو ہیں وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہیں نیکسٹ فرینڈ جو ہم نے اس کے اندر چیز ایڈ کرنی ہے لیکن پہلے میں اس کو اچھے سے مکس کروں گی وہ ہے میرے پاس اولیب آئل کا ورن ڈروپس ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے یہ آپ دیکھ لیجئے میرے پاس کچھ اس طرح سے ریڈی ہو چکا ہے اب آپ نے بائی برش یعنی ٹوٹ برش کی مدد سے آپ نے اس کو اپنے تمام ٹیٹ کے اوپر اپلائے کر لینا ہے اور اس کو تقریباً دو منٹ تک اپنے ٹیٹ کے اوپر لگا رہنے دیجئے اس کے بعد آپ نے اچھے سے برش کرنا ہے تین یا چار منٹ تک برش کیجئے اچھے سے دانتوں کو اور اس کے بعد پھر آپ اپنے فنگر کے اوپر لگا کے اپنے دانتوں پر اپلائے کیجئے لائٹ سا اپلائے کیجئے آپ کے دان جو ہیں وہ بہت زیادہ خوبصورت ہو جائیں گے اور چمکتے ہوئے نظر آئیں گے جی ہاں فرینڈز یہ ایک بہت زیادہ افیکٹیو ریمیڈی ہے اس کو ٹرائے ضرور کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا انشاءاللہ ملوں گی کل ایک نئے ویڈیو کے ساتھ کل تک کے لئے اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اور دھیر ساری دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ